بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وقت کو ماپنا ہو جا سمندروں میں جہاز رانے کے لیے راستے تلاش کرنا قدیم تحزیبوں میں ان سب کا انحصار ریاضی پر ہی تھا انسانی تحزیب میں ریاضی کی ترقی کا آگاز قدیم مصر، جنان اور میسوپوٹیمیاں یعنی آج کی عراق میں ہوا تھا مگر ان تحزیبوں کے زوال کے بعد ریاضی کی ترقی مغرب میں ہی رو گئی مشرق میں اگرچہ ریاضی کا استعمال اور تحقیق ایک نئی بلندی تک جا پہنچی قدیم چین میں علم ریاضی ہی اہم کنجی تھی جس کے ذریعے حساب کتاب لگا کر ہزاروں میل پر پھیلی دوارے چین بنائی گئی اور ریاضی کے عداد اتنے اہم تھے کہ انہوں نے شاہی دربار کے معاملات کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا انہی عداد و شمار اور ستاروں کی چال کا حساب کتاب نہ صرف بادشاہوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا بلکہ ان کے دن اور رات کے کام کے اوقاتکار اور ایک لندر کا بھی توین اسی حساب کتاب سے کیا جاتا تھا قدیم شاہی مشیروں نے ایک ایسا نظام ترتیب دیا جس کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ شہنشاہ اپنے حرم میں بہت سی خواتین کے ساتھ سو سکیں اس نظام کی بنیاد حساب کے ایک ایسے خیال پر رکھی گئی تھی جسے جیومیٹرک پروگریشن کہتے ہیں یعنی ہندسوں میں سے کسی ایک بنیادی عدد سے ضرب دے کر اضافے کا سلسلہ اس حساب کے تحت یہ سامنے آیا کہ بادشاہ کو پندرہ راتوں میں ایک سو اکیس خواتین کے ساتھ سونا ہوتا تھا جن کی تقسیم کچھ یوں بنتی ہے ایک ملکہ تین سینیت ساتھی نو بیویاں ستائیس کنیزیں اور اکیاسی لونڈیاں اس حساب سے خواتین کا ہر گروپ پچھلے گروپ سے تین گناہ بڑا بنتا تھا لہذا ریاضی دانوں کو یہ یقینی بنانا ہوتا تھا کہ پندرہ راتوں میں بادشاہ ہر عورت کے ساتھ حرم میں ہم بستری کر سکے پہلی رات ملکہ کے لئے مخصوص ہوتی تھی اگلی رات تین ساتھی بادشاہ کے حرم میں ہوتی نو بیویوں کے باری ان کے بعد آتی اور ان کے بعد ستائیس کنیزوں میں سے نو کو ہر رات کے لئے باری باری چنہ جاتا تھا اور آخری نو راتوں میں اور کیسی لونڈیوں کی باریاتی انہیں نو کے گروہ میں ہر رات بادشاہ کے حرم میں بیجا جاتا اس کلندر کے حساب کتاب میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ مکمل چاند کے قریبی وقت میں شاہی درجے کی خواتین کو بادشاہ کے ساتھ حرم میں رکھا جائے اور جب پین یعنی عورت کی جنسی قوت اپنے اروج پر ہو اور وہ مرد یعنی بادشاہ کی جنسی قوت یان کے برابر ہو سکے حکمران ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر انہیں جنسی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کا مقصد واضح تھا کہ سب سے بہتر شاہی وارث حاصل کیا جا سکے گا بادشاہ کے دربار کے انحصار صرف ریاضی پر ہی نہیں تھا بلکہ یہ ریاست کے دیگر معاملات چلانے کے لیے بھی مرکزی حیثیت رکھتا تھا قدیم چین کی سلطنت ایک سخت قسم کی آئین کے تحت وسیع سے وسیعتا رہو رہی تھی جس میں ٹیکسوں کا اوزان کا پیمائش اور دولت کے معاپنے کا ایک پڑا نظام تھا چین نے ڈیسیمر سسٹم یعنی دس کی بنیاد کے عدادی نظام کو مغرب سے سو سال پہلے ہی اپنا لیا تھا اور ریاضی کے سوالت کو حل کرنے کے لیے ان طریقوں کو استعمال کیا جا رہا تھا جس کو مغرب نے انیسویں صدی کی ابتدا میں اپنایا قدیم روایتی داستانوں کے مطابق چین کے پہلے خودمختار حکمران اور ان کے ساتھیوں نے اٹھائیس سو قبل مسیح میں ریاضی کا دیوتا تخلیق کیا تھا اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ عداد کائنات پر اثر رکھتے ہیں اور آج تک عام چینی بھی عداد و شمار کی پور اثرار طاقت پر یقین رکھتے ہیں چین کے عداد و شمار کے علم میں تاک ہنسے مردوں کے لیے جوفت ہنسے عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں چار کے ہنسے سے ہر صورت میں بچنا ہوتا ہے اور آٹھ کائنسہ خوش قسمت کی علامت سمجھا جاتا ہے قدیم چینیوں نے عداد کے ایک خیل سو دو کو کا اپنا ورج انتہار کر رکھا تھا جس میں وہ عداد کو خاص ترتیب میں استعمال کرتے تھے چھٹی صدی عیسوی میں علم فلکیات میں ستاروں کی چال دیکھنے کے لیے چینی ریسپ تھیورم کا استعمال کرتے تھے اور آج بھی اس کے کئی استعمال واضح ہیں انٹرنیٹ کی کرپٹوگرافی یا ریمزنوریسی کے کورز بنانے میں ریاضی کے وہ طریقے استعمال کیا جاتے ہیں جن کی جڑیں چینیوں کے رسپ تھیوری میں ہی ہیں